ہمیں اپنا پیار دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے آپ جو الارم بٹن ہے اس کو آپ دبائیے اور جتنا ہوسکے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا نکشتر ٹونی سیون میڈیا کی عدب پرستتی جوتش دشا ستی کی راہا نمشکار شکشنا شیراد ہے بہت بہت سواغت ہے آپ سب کا آپ کے اس بہت خاص کارکم جوتش دشا ستی کی راہ میں آپ کا دوش سیر سنتو سی میں حاجر ہوں لے کر کے آپ کا یہ من پسند کارکم بشیش وشہ آج کا بشیش وشہ آج کا آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسا پریوک جو آپ کے جیون میں راہو کی ہر ایک دوشوں کو دور کر دے گا راہو کا دوش مطلب آپ یوں کہہ لیجے کی وہ دوش جو اورودھ اور ارچن پیدا کرتا ہے جو ہر پرکار سے آپ کو روک دیتا ہے جو آپ کو بڑھنے نہیں دیتا جو آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے جو آپ کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے جو آپ کو دربھاگ گشالی بنا دیتا ہے یہ وہی دوش ہے جو راہو سے پیدا ہوتا ہے اور راہو سے سب سے زیادہ دوش جو پیدا ہوتا ہے جو دوشیت ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹینیجرز بچے ہیں جو ابھی دسویں میں آٹویں میں نوویں میں گیارہویں میں بارہویں میں یا گریجویشن کے ایکزامز کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ بھی جو پریپریشن کر رہے ہیں کمپٹیٹیو ایکزامز کی آئی ایس کی پی سی ایس کی یا پھر تمام طرح سے دوشوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں کرتا کیا ہے راہو راہو ہے کیا راہو ایک چھایا ہے مطروں باپ کی چھایا کے علاوہ ممتہ کی چھایا کے علاوہ اس پرتبی پر کسی بھی پرکار کی چھایا اچھی نہیں ہوتی یاد رکھئے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا دو چھایا ہیں جو بہت شب ہیں جو بہت پوجٹیب ہیں اور وہ دو چھایا ہیں ایک باپ کی اور ایک ممتہ ممتہ کی چھایا میں کوئی ورکش پنپتہ ہی نہیں ہے میرے کاریالے کے باہر میں سیکڑوں بار تلسی کا پودھا لگواتا ہوں چھایا کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ایک اور بھی کارون ہے تمام طرح کی ویچاروں سے لوگ آتے ہیں کسی کے اوپر اوپری ہے کسی کے اوپر نیچی ہے کوئی کچھ پیڑیت ہے ہر پرکار کی پیڑا کے ہمارے پاس دھالو آتے ہیں مطر آتے ہیں دوست آتے ہیں کلائنس آتے ہیں تو وہ بھی ایک پرہاو ہے اور چونکہ اوپننگ ہمارے آفیس کا یہ پششم دسا میں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ پششم دسا میں تو اسے بہت کم چلتی ہیں ہم آج چھایا پہ چرچا کر رہے ہیں اور راہو پہ چرچا کر رہے ہیں راہو چھایا کا کارک ہے چھایا کبھی اُلنطی نہیں دیتی ہے راہو کبھی کسی کے لیے پوشٹیپ نہیں ہو سکتا ہے 35-40 کے بعد 33-6 اور 8-8 کا راہو کچھ اچھا کر جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ایک اپنے کارکرام میں بتایا تھا کہ کونسا راہو چھپر فاڑ کے دیتا ہے بٹ ان جنرل وے میں 35 سال سے پہلے جب تک آپ ادھین کر رہے ہیں اور پڑھائیاں کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں کر رہی ہیں تب تک راہو کبھی بھی آپ کے لیے پوشٹیپ نہیں ہو سکتا پوشٹیپ نہیں کر سکتا ہے تب تک آپ بھول جائیے کہ کچھ پوشٹیپ ہونے والا ہے اب ایسی استطی جب آپ کی جیون میں آ جاتی ہے جب ایسی استطی آپ جھلتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کلپ نہیں بچتا ہے پھر کیا کریں آج ہم آپ کو اس کے لیے ایک خاص اپائے بتا رہے ہیں آج ہم اس کے لیے آپ کو ایک ایسا پریوک بتا دیں گے کہ آپ چونک جائیں گے کہ ارے واہ ریزلٹ دکھے گا تین سبتہ لگاتار کرنا ریپیٹ کر رہا ہوں میں بار بار آپ لوگ پوچھتے تین سبتہ on every Tuesday and Saturday منگلوار اور شنیوار تین سبتہ ایک دب پریوک کرنا ہے ایک خاص پریوک کرنا ہے ایک ادبھت پریوک کرنا ہے اور اس کا چمتکار فرنٹ کچھ لوگ راہو کی دشا میں گومیت پہنا دیتے ہیں ہے بھگوان اتنی دربودھ ہی ہے انہی کے اندر اتنا دوش ہے ملب میں کیا بتاؤں بھگوان چھما کرے کیوں پہنا دیتے ہیں چپل سے مارنے والا کام کرتے ہیں جوتا سے مارنے والا کام کرتے ہیں میں اپنے شبدوں کو سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں ریزن کیا ہے آپ نے راہو کے دوش کو بڑھا دیا لوگ سوچتے ہیں پتھر پہن کے گرہ شانت ہوتے ہیں کیسے بھائی ایک ساپ کو دودھ پلائیں گے تو شانت ہو جائے گا وہ کیوں اس کا جہر بڑھے گا پائیم پانم بھجنگا نام کیولم بشوردھنم سوٹر ہے سوکتی ہے یہ آپ نے گومیت پہنا دیا بیچ والی امولی میں چاندی میں تو راہو شانت ہو رہا ہے کیسے اس کو تو بل دیا نہ آپ نے کوئی بل پا کر کے آپ ایک اسلحہ ایک پشٹل آپ کسی اپرادی کو دے دیجئے تو کیا وہ شانت ہو جائے گا وہ آپ ارے تو ساری گولیاں اڑے دے گا ایک پل میں کلپ نہ کریے راہو کی دوشا دیکھ لیا گومیت دال دیا پاگل کی مدماش پتھر ستیا ناش کرتے ہیں یہ سوٹر یاد رکھئے گا کوئی پتھر نہ پہنیے گا ہم پریوک بتاتے ہیں آپ کو ایک دب ادبھت ترک کے ساتھ سائنٹیفک لوجک کے ساتھ آپ ایک ناریل لے لیجئے ساکشات راہو کا واز ارے کلپنا نہیں کر سکتا کوئی جو میں سوچ سکتا ہوں پہنچتے رہیں ٹوٹ کے باج پہنچتے رہیں ٹوٹ کے باج کسی کا چینل چوتش کے ماملے میں یا موٹیویشنل کے ماملے میں ٹکنے نہیں دوں گا میں سب دکانے بند کر کے بھاگنے والے ہیں دیکھتے جائیے آپ لوگ کچھ بھی کر لے کوئی کچھ بھی کر لے کوئی کرنا کیا ہے ایک ناریل لے لیجئے اسے سات بار گو موطر میں ڈبوئیے گو موطر میں بھی راہو کا واز ہوتا ہے اب شاند کریں گے راہو کو دیکھ لیجئے سات بار گو موطر میں ڈبوئیے ڈبونے کے باد سات بار انٹی کلوک وائز واما ورث سرسیوار لیجئے سیون ٹائمز کس کے سرسیوار نہ ہے جسے راہو پریشان کر رہا ہے جس کا راہو چھ آٹ بارہ میں نہیں ہے پنچم میں ہے پنچمیش میں ہے برہشپت کے ساتھ ہے سوری کے ساتھ ہے چندرمہ کے ساتھ ہے کیسا بھی ہے چھ آٹ بارہ میں تیسرے چھ آٹ بارہ تھرڈ ہاؤس میں آپ ہر کوئی کر لے چھوڑو ہٹاؤ جانے دو راہو کی دشاہ ہے راہو پریشان کر رہا آپ لوگ کہاں کنلی دیکھیں گے ہر کسی کے لیے یہ اپا ہے چلیے کریے سب لوگ بچوں کے لیے تو جرور کروائیے کومپٹیٹیو اگزام جو دیرے ہیں بچے جرور کریں گے ایک ناریل لیجئے منگلوار اور شنیوار کرنا ہے تین منگلوار تین شنیوار ایک سبتہ میں ایک منگل میں بتا رہا ہوں پوچھنا مت کتنے دن کرنا ہے کم کرنا یہ سبت پوچھنا ہے کرنا کب ہے دو پہر کے بعد کبھی بھی دو تین بجے کے بعد کبھی بھی ناریل جٹا والا سوخہ نہیں جٹا والا جس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ ناریل لا کر کے چھے رکھ لیجئے منگلوار آیا دو پہر دو بجے کے بعد تین بجے کے بعد چار بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد چاہے جب پوری رات کریے گوہ موتر میں پورا ڈبوئیے ایک کٹوری میں گوہ موتر نکالیے آپ اسی گوہ موتر کو شیشی میں بھر کے رکھ لیجئے گا پھر وہی چھے و بار وہی سیم یوج ہو جائے گا کٹوری میں رکھ لیا اس میں ناریل ڈبو دیا گوہ موتر کی سنکھے ماترہ کم ہے تو پورا آپ گھما گھما کے ناریل کو گیلا کر لیجئے اس کے بعد اس بچے کے سر سے سات بار انٹی کلوک وائز باما ورت گھما لیجئے اور لے جا کر کے کسی جل میں پرواہیت کر دیجئے جل نہیں ہے تو مٹی میں دبا دیجئے دکھر پشکم دسامیں نیریتر کون میں ساؤتھ ویشٹ ڈائریکشن میں مٹی کے نیچے دبا کے چلے آئیے گا بچے کو جانے کیا عوض شکتہ نہیں ماتا پیتا بھائی بہن چاچا چاچی دادا دادی نانا نانی ماما مامی کوئی بھی کر سکتا ہے بچے کے سر سے وارنہ ہے جو بچہ پڑھنے والا ہے نہیں پڑھائی میں کسی بھی طرح ایک منگل اگلا شنی پھر منگل پھر شنی پھر منگل پھر شنی چھے بار تین سبتہ کریے گا اور اس کی دبتہ کانن اٹھائیے گا ہر پرکار سے لا ملے گا رہو آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا شبتہ ملتی جائے گی ہستے رہیے گے کھل کھلاتے رہیں گے مسکراتے رہیں گے اپائے سوٹ تب کرے گا تین چیزیں خاص طور پر نانویج نہیں کھانا ہے پتھر کوئی نہیں پہننا ہے اور صرف پریوک کرنا ہے ساپ سترا رہے لڑکیاں ناکھون کاٹی رکھیں نہیں تو کیتو پیڑیت ہوتا اس پر میں نے شوک کیا تھا ویڈیو پڑھا ہوا ہے بس مستر ہی آج کاٹ مانڈوں میں آنا ہے اور ایک چیز خاص صبح کے راسی فل میں یہ ہم آپ کو دینے والے ہیں کیا ہے یہ یہ آپ کی کنڈلی ہے 51 سب کی کنڈلی نیشلک فری ایک لکی ویڈیتہ ایک لکی کنڈلی ویڈیتہ ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ تدکال شروع ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ سب کے پیار کے لیے اس چینل کو اعتیحاسک بنا دیجئے گا اس پرتبی پر جوتیس اور موٹیویشنل اور کوئی چینل نہیں دیکھنا چاہیے میں بچن دیتا ہوں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جو یہاں مل جائے گا آپ کہیں پاہی نہیں سکتے تو آپ دبا کے شیئر کریے ویڈیوز کو وائرل کریے ہر ایک ویڈیوز کو ٹرینڈ میں لے آئیے ہر ایک ویڈیوز کو کیونکہ اتحاس رچنا ہے اور وہ ہم آپ مل کر رچیں گے بہت شکریہ دھنیواد نمشکار ہمیں اپنا پیار دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے آپ جو الارم بٹن ہے اس کو آپ دبائیے اور جتنا ہوسکے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ادھک جوانکاری وہ اپنمنٹ کے لیے سمپر کریں ڈیبا لائن 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 موسیقی